اسلام علیکم فرنڈز والکم بیک ٹو نیس تو ریکشنز پاکستان میں فرنڈز بہت ہی برا ایک واقعہ پیش آیا اس کی خبر آپ تک پھی لازمی ظاہر سی بات پہنچ گئی ہوگی سوشل میڈیا کا دور ہے کہ پاکستان میں ایک موف نے جو ہے سوات میں وہ ایک زندہ بندے کو جلا دیا اور کس نام پر توہین مذہب کے نام پر انتہائی فرسودہ قسم کا انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے یہ اور یہ پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے ایسے بہت سارے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں ایک سری لنکن شہری کے اوپر بھی پاکستان میں اس طریقے سے موف نے حملہ کر کے تو اس کو مار دیا تھا اور اب پاکستان میں ہی سوات کے علاقے میں ایک اور واقعہ اس طرح کا پیش آیا ہے کہ کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر مذہب تھا مسلمان ہی تھا وہ بندہ بھی اور اس کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا آپ کیسے یہ قانون ہاتھ میں لے سکتے ہو یار آپ کیسے کسی کے اوپر اتنا ظلم کر سکتے ہو اس کو آپ قانون کے حوالے کرو جو بھی اس کی سزا ہوگی وہ اس کو مل جائے گی لیکن آپ یہ اگر کر کے آپ ایسا سمجھ رہے ہو کہ آپ نے دین کی کوئی خدمت کی ہے آپ نے مذہب کی کوئی خدمت کی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے جس سے پاکستان کا نام بھی بدنام ہویا اس کی اجازت میرے خال سے کوئی مذہب بھی نہیں دیتا اور آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دو اور اس کے اوپر پورا موب اکھٹا ہوا ہے اور وہ موبائل ٹورچ بھی پکڑے میں ہیں موبائل بھی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں اور اس طریقے سے یار گو کر رہے ہیں اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے پہلے سر لنکن ایک مینجر کے اوپر فیکٹری کے مینجر کے اوپر اس طریقے سے دھوا بولا گیا اس سے پہلے دو لڑکوں کے اوپر سیال کوٹ میں اس طرح کی واردات کی گئی جب تک میرے خال سے بہت زیادہ سٹرک ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا یہ پاکستان میں جو بڑھتی ایک اس کو میں کیا کہوں کہ یار مذہب کے نام پر اوپر جو دہشتگردی ہوتی ہے نا یہ کم نہیں ہو ہوگی آج کا ٹاپک بھی یہ ہے اس آہ ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے پاکستان سوالنگ ایکسٹریمزم موب ورسز ہیلپ لیس من ان سواد اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ڈیٹیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیٹس سٹارٹ جب ایک ملک میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے تو اس کے بعد بالکل ایسے یہ جنگل کا قانون ہے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی بات کے اوپر لنچ کرنا زندہ جلانا برہنا کر کے سڑکوں پہ پھرانا لاش لٹکا دینا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ریاست کی ساری سٹریس شہریوں کا مو بند کرنے پہ ہوتی ہے law and order maintain کرنے پہ یا پھر law کو up hold کرنے پہ انصاف فرام کرنے پہ نہیں ہوتی اور اب ایک اور پاکستان نے مائلسٹون اچیو کر لی ہے کیونکہ ہر ایک مہینے بعد پہلے یہ مارجن جو تھا وہ تین چار مہینے کا تھا اس میں اب اس میں congratulate کرنا چاہیے تمام authorities کو کہ یہ مارجن ہم نے successfully کم کر لی ہے تمام پاکستانیوں کو مبارک بات کہ اب جو mob lynching ہم تین مہینے بعد کرتے تھے اب مہینے میں دو کر رہے ہیں تین کر رہے ہیں چار کر رہے ہیں تو progress ما شاء اللہ بہت اچھی ہے اس کی وجہ ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ممالک آگے بڑھ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں اور بڑی بڑی discoveries ہو رہی ہیں کوئی space program launch کر رہا ہے کوئی ai میں بہت زیادہ progress کر رہا ہے کوئی software بہت زیادہ بیچ رہا ہے کوئی research بہت کر رہا ہے تو پاکستان کیوں پیچھے رہے ہیں ہم بھی کافی آگے جا رہے ہیں لیکن جس چیز میں آگے جا رہے ہیں وہ تھوڑی مختلف ہے اس کا نام ہے mob lynching اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ cricket ہماری national sport ہے تو ایسا نہیں ہے ہاکی بھی نہیں ہے mob lynching is the national sport of پاکستان صحیح بات ہے ہارے because it is being done so passionately like twice or thrice in a month کہ it is very evident that everybody wants to play this bloody sport اور ہر کسی کو اسی میں indulge کرنا ہے اور بہت passionate بھی ہیں لوگ اب جو recent ہم نے یہ game کھیلی ہے جو اگلا match ہمارا ہوا کیونکہ اس مہینے دو match تقریبا ہم پہلے کھیل چکے ہیں تیسرا match یہ ہوا ہے سوات کے اندر مدین کا علاقہ ہے سوات میں tourist spot ہے 36 سال کا ایک آدمی سیال کوٹ کی ایک فیملی سے اٹھ کے وہاں پہ vacations پہ جاتا ہے چھوٹیاں منانے کے لیے سوات is very beautiful i have been there many times as well تو escape لینے کے لیے گیا ہوگا لیکن according to the people who accused him of the desecration of the holy text وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ آدمی اپنا گھر چھوڑ کے یہاں پر اسی لیے آیا تھا کہ یہ یہاں آکے ہمارے holy text کو desecrate کرے تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ وہ مدین کے ایک ہوتیل میں ٹھہرتا ہے اور وہاں سے نکل کے وہ مارکٹ میں جاتا ہے تو کچھ دکاندار یہ دیکھتے ہیں according to reports because this is a developing story کچھ دکاندار یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ Arabic text لکھا ہوا ہے کچھ pages کے اوپر جو اس نے desecrate کی ہیں ان کو damage کی ہے تو بازار میں اعلان ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد مشتہ الحجوم باہر آ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پولیس کو بلاتے ہیں پولیس کی اکل ملائزہ کریں کہ پولیس بھی اسی موب کو اپنی تیل بنا کے تو اس بندے کو پولیس ٹیشن لے جاتی ہے حالانکہ ان کو یہ علم تھا کہ اگر آپ اس کو ری لوکیٹ کسی ایسی جگہ پہ نہیں کریں گے جہاں موب پرسور نہ کر سکے اس کو تو پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہے گی because پاکستان میں اسٹیٹ نہیں ہے میری تین سال پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے میں ایک ہی بات کرتا جا رہا ہوں لوگ آج کل کہتے ہیں کہ سافٹویر اپ ڈیٹ ہو گیا یا پھر بک گئے یا پیسے لے لیے لیکن ایسا اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے ایک کلیم ہی بہت ہے کہ کنسسٹنٹلی ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ سٹیٹ نہیں ہے سرٹن انٹرس گروپس ہیں جو کہ آپس میں پاور کی لڑائی لڑتے ہیں اور اس کے لیے ہم اور آپ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو سٹیٹ یہاں بھی نہیں تھی تو اس آدمی کو اٹھا کے پولیس ٹیشن لائے جاتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ایف آئی آر درج ہو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس آدمی کے اوپر ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے ہی مدین میں پولیس ٹیشن میں لوگ اندر گھستے ہیں پہلے پولیس موبائل کو آگ لگاتے ہیں پھر پولیس والوں کو چپیڑیں پڑھتی ہیں وہاں سے نکل کے وہ بھاگ جاتے ہیں تو یہاں سے صحیح کی طاعت اس دردہ موتی خوش کے لیے ایف آر سے پولیس کسی کا تھی ھائیوٹ ہوں بھیلے موپوسی کے بہر ساتے ہیں کیونکہ اس نے اس کے ایک پہلے ترسلی طوری ساتے ہیں آپ کیا پہلے لگتے ہیں کہ اب ان سے لڑنا ایمپوسیبل سمجھتے ہیں آپ کو تو موب اندر گھستا ہے اور اندر گھست کے تقریباً آٹھ لوگ انجرد ہوتے ہیں اس لڑائی میں اس بندے کو پکڑتے ہیں پہلے اس کو قتل کرتے ہیں پھر گسیٹ کے اس کے کپڑے اتار کے باہر لے کے آتے ہیں پھر سڑک پہ اس کو آگ لگاتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بند رہی ہیں نعرے بازی ہو رہی ہے ایک لوکل چینل بھی جس کا نام پچھتو ون نیوز ہے وہ ریپورٹنگ کر رہا ہے اور اس ریپورٹر کے ہاتھ میں مائک ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ناظرین اپنی زبان میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ناظرین آپ دیکھیں یہ پیچھے جو ہو رہا ہے نا اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے گا تو اس کا یہی حل ہے لوگ آ کر انٹرویوز دے رہے ہیں اور پراؤڈلی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے ایڈنٹیکلی وہی چیز ہے جو سیالکورٹ میں سری لنکن مینجر کو لنچ کیا گیا اس نے ایک سٹکر اتارا تھا جس پہ کوئی ٹیکس لکھا ہوا تھا جو اس کو پڑھنا بھی نہیں تھا تھا تو اس کو بھی اس طرح ہی کپڑے اتار کے ننگا کر کے سڑک پہ لاکے جلا کے انٹرویوز دیئے گئے کہ ہاں میں نے کیا ہے یہ وہی ہے کہ پچھلے مہینے بھی ہم نے دیکھا تھا سرگودہ کے اندر ستر سالہ کرسٹن آدمی کو فیکٹری سے گسیڑ کے باہر لائے گیا خونوں خون کر دیا اس کو چھے دن علاج ہوا ساتھوں دن اسپدال میں ڈیت ہوئی اس کی کوئی جل کے مر رہا ہے کسی کا چہرہ مسک کیا جا رہا ہے کسی کو اینٹیں ماری جا رہی ہیں اس کا مرکہ میں بھی رہے میں شہرہ سکرونین ہے میں سلیمان دی امییاں اب کو جیدے میں وہ تھری سال ہو اکانت ہو گئے اے باہر سے ہوتے گیا ہو گیا پہ رہے پاکیسان آیا میں یہ دی شادی ہو گئی تھی پہرے لڑائی چاں بھی رسا دینا کار دہ رہے جیدہ ایدہ ایسا ہو گئے onہ دے دیتا ہے تیتھوں ٹور گیا ہے ڈیڑ سے ہوا گیا ہے ہوسی ہوں گاں آبکار چڑے ہیں میں اہلے سن میں تا ہی مسلمانا ہی کوئی زلت کام نہیں کر دے وہ دا ساڑھ کوئی تلک نہیں ہی انہیں کی پیتا ہے یا کی نہیں پیتا وہ دا ساڑھ تلک ہتم ہو گیا ہے مشال خان کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ماں نے کہا کہ جب میرے بیٹے کو گھر لائے گیا اس کی لاش کو جو کہ ایک انلائٹنڈ پڑھا لکھا پلٹیکل تھیری کا سٹوڈنٹ تھا اس کو جب ایک ارگنائزیشنل ایشو کی وجہ سے یونیورسٹی میں ایک مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے اٹھا کے مارا ٹورچر کیا تو اس کی ماں نے کہا جب میں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اس کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی کس کس قسم کا ظلم ہے جو اس ریاست میں نہیں کریں گے ہم مجھے یاد ہے وہ دو بچوں کی لاشیں جس طرح سے ادھر ہی پنجاب کے اندر گسیڈ کے ان کو مارا گیا تھا چوری کے لامے رمضان کے مہینے میں جو کہ بورڈ میں ٹاپر تھے دونوں بھائی تھے نام مجھے بھول گیا آپ کو یاد ہوگا میں کس انسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں ابھی ریسنٹلی اچھرہ میں لاہور میں خاتون کا یہی حال ہونا تھا اگر پولیس وہاں ری لوکیٹ اس کو پہلے نہ کرتی اور بعد میں اگر بات کر کے پھر چیزوں کو کول ڈاؤن نہ کرتی اس پی شہر بانوں نے جو کیا کیونکہ اس کے لباس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا موب آگیا بھاگتا ہوا جتھوں کی ریاست ہے موبز ہیں صرف کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو اگر کسی نہ کسی موب نے ورچو سگنل کر دیا یہ تو اس کے بعد میں آپ ختم ہیں کتنے کتنے اکمپلس لوگ یہاں پر چاہے وہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک سٹنگ گورنر کیوں نہ ہو یا ملتان میں جنید عفیز کے نام سے ایک فل برائٹ سکولر جو عوام کو سرو کرنے آیا تھا اور فیکلٹی کے کچھ لوگوں نے اس کے خلاف سازش کر کے پسا دیا فالس ایکیوزیشن لگا لگا کے آپ نے مزاک بنا دیا اس کو اور یہ میں نہیں کہہ رہا وہ کلیرکس جو کہ اس قوم میں بے حد مشہور ہیں جن کو سنا جاتا ہے جن کی بات سنی جاتی ہے جن کو ہیل کیا جاتا ہے وہ خود کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں تارک مسعود کو پکڑو گرفتار کرو توہین اہل بیت بہت ہلکا ہو گیا ہے توہین رسالت اور توہین اہل بیت کا فتوہ توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہیں اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں تو مفتی تارک مسعود صاحب کا یہ فرمانہ ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے یہ الزام لگا کر کسی سے بھی بدلہ لینا آپ کو کسی نے کرایا نہیں دیا آپ سے کوئی جگہ خالی کروا رہا ہے کوئی مکان پر قبضہ نہیں کرنے دے رہا ایزی کارڈ ٹو پلے جس ڈو دس کس ریاست سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بچائے گی اس سے جس کے اپنے چیف جسٹس کے اوپر پچھلے دو مہینے پہلے بلاسیمی کی کیمپین چل رہی تھی and they could not take a single notice out of the share fare of this mob ایکس آرمی چیف جو ہمارے تھے ان کے اپنے خلاف یہ کیمپین چل رہی تھی he had to negotiate talk to people behind the curtains and all سارا کا سارا سٹریس ان لوگوں کا تو کہیں اور ہے محسن نکوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ ٹویٹ کیا کر رہے ہیں کہ میں کباب کھا رہا ہوں بہت مزے کے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہوں شہباز شریف صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں people's party ہو nobody has the backbone to stand in front of these mobs it is very evident that the country has been run over and plundered by these charged mobs who are blood thirsty اس میں کوئی fact بتانے کی ضرورت نہیں ہے 1987 سے لے کے اب تک 2000 لوگوں پہ یہ الزام لگا ہے 88 لوگوں کو گلیوں میں قتل کر کے مارا ہے اگر آپ state کو رستہ لینے نہیں دوگے یہ کون سا اسلام ہے کہ جو super state جتھوں کو کہتا ہے کہ آپ ہیں اور آپ جا کے جو کرنا کر لیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کو انصاف کرنے کی authority کس نے دی ہے ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے جہاد بھی ریاست کی مرضی سے کے بغیر اگر آپ نے نافذ کر دی ہے کسی کے اوپر وہ بھی حرام ہے بالکل یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ کچھ ہونا نہیں تھا اسی لیے ہم نے اس کے چھے ٹکڑے کر دی اور زندہ جلا دیا اس کی لاش کو کوئی لوجک نہیں ہے اس چیز کی ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کوئی بے وکوف ہے جو ایک tourist site کے اوپر جا کے ایسی حرکت کرے گا knowing that it's a conservative society but still they will tell you to believe it and it's true اگر کوئی خاتون harassment کا کلیم کر دے تو اس کے لیے سارے ثبوت مانگیں گے کہ ہزار ثبوت پیش کرو otherwise ہم نہیں مانیں گے کہ تمہیں کسی نے گروپ کیا یا ہاتھ لگایا اس کے ساتھ ساتھ tourism کی بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں پہ tourism کو پرموٹ کیا جائے گا اس company کو ہم چلائیں گے اور بہت revenue کمائیں گے یہ tourism یہاں پر ہونا ہے شمالی علاقہ جات میں جو کی ہے گلگت میں شیعہ سننی فساد کروا دیا کشمیر میں جو ہے وہ عوام بل جلا کے لڑنے کے لیے باہر آئی ہوئی ہے خیبر پختون خواہ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ میں نے دیکھا اس کے اندر بھی اتھنک کارڈ کلنا شروع ہو گئے ہیں بہت سے لوگوں نے کہا دیکھو وہاں پر یہ سب ہوئے کے پی کے اندر تو بھائی پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ سیالکوٹ کے پی کے اندر ہے سرگودہ کے پی کے اندر ہے بلوجستان کے اندر ہے پورے ملک کا یہی حال ہے کیونکہ جب آپ نے پچاس ساٹھ سال ایک وائرس پھیلایا اور یہ بتایا کہ مار دو اور نوچ ڈالو ہر کوئی نعرہ یہ بلند کرے گا کہ میں جان دینے کو تیار ہوں دے گا کبھی نہیں ہمیشہ لے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ٹورزم اب ہم نے اس طرح سے چلانا ہے کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے جو کہ آپ کو یاد ہوگا غالباً داسو کے اندر ایک چائنیز انجینئر تھا اگزیکٹلی یار میرے ذہن میں ابھی یہی بات آ رہی تھی میں نے کہا کہ ایک چائنیز کے ساتھ بھی انہوں نے ابھی داسو میں یہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو پکڑ لیا تھا مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اصل میں ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں نا وہ ان کے ہتھوں یا رغمال بنے ہوئے ہیں ان کو اس جو مذہبی طبقہ اس سے ووٹ چاہیے ہوتا ہے ادھر جب سٹنگ گورنر کو اس کے اپنے گارڈ نوارا تو اس بندے کو ہیرو بنا دیا کہ وہ اسی قانون کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا تو اس کو اتنا ہیرو بنا دیا کہ ایک پوری کمپین چلائی گئی دیکھتے ہیں چائنیز کا لیکن میرے ذہن میں فوراں بھی یہی بات آئی تھی میں نے کہ ایک چائنیز کے ساتھ بھی اس طرح کا ہو چکا ہے واقعہ پاکستان میں اس پہ لوکل ورکرز نے اکیوز کر دیا کہ اس نے کوئی سٹکر پھاڑا ہے پتہ نہیں کس طرح بھاگ کے اس نے جان بچائی سر لنکن مینجر کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کو یاد ہے تو اب باہر کے ممالک چاہے وہ یو اے ای ہو سعودی عربیا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس مو سے انویسٹ کریں یہاں پہ اگر آپ کی سٹیٹ نہیں مارے گی تو یہ موب اٹھا کے مار دیں گے آپ کیا کر سکتے ہیں کون سی انویسٹمنٹ لانی ہے یہاں پہ آپ نے کھول دو عمران کو جس قوم کو ہوش نہیں آئی کہ اس نے اس ناسور کے بارے میں کچھ نہیں کیا تو اب کیا ہوگا دوہزار بائیس کے اندر چرچ جلتے ہیں جڑا والا کے اندر اور دوہزار تئیس کے اندر غالباً بائیس چرچز کو جلا دیا جاتا ہے سو گھروں کو آگ لگتی ہے پچھلے فیبرری میں ننکانہ صاحب میں بلکل اسی طرح تھانے میں ایک شخص کو الزام کے بعد لائے گیا عوام نے اندر گھس کے سارے تھانے کو توڑ پھوڑ کے باہر کھینچ کے لاش کو جلا کے تالیاں بجائیں یہ تو نہیں تھا خیبر پختون کو یہ تو پنجاب تھا پورے ملک ہے یہ ہاں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے اس گیم میں بکوز جیسے میں نے کہا ہے نیشنل سپورٹ ایوری بڑی وانٹس ٹو پلے ایٹس لیکہ موڈرن گلیڈیئیٹر گیم ویر دن نیٹ بلڈ ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ کی کلرجی کے لوگ جس طرح میں نے تاریخ مسعود صاحب کی بات سنائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک شہر میں گسا وہاں میرے خلاف بینر لگا ہوتا بھاگ کے آگیا تو پھر بچائے گا کون غامدی صاحب پاکستان نہیں آسکتے انجینئر مرزا صاحب گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے وہ تو کسی خاتے میں آتے ہی نہیں ہیں ساری کی ساری آپ کی محنت کی کمائی آپ ساری زندگی لگا کے خریدیں کچھ گھر بنائیں صرف ایک آواز لگنے کی دوری پہ ہے they will take everything away from you تو کیا فائدہ اس state میں successful ہونے کا بھی مجھے کوئی success feel نہیں ہوتی حالانکہ پچھلے چند سالوں میں میں نے professionally کافی grow کیا ہوگا but I feel a part of a larger Titanic which is sinking even if I have everything that I wanted to do the ship is still sinking what can I do to save it nothing یہی بات ہے یہاں پر کہ آپ کچھ بھی کر لیں مجھے کچھ دن پہلے میں نام نہیں لوں گا میرا ایک دوست جو کہ ایک company run کرتا ہے اس نے یہ کہا کہ ایک فرانس کا client تھا تو میں نے اپنی ہی ایک team member خاتون کو task دیا کہ آپ نے اس سے deal کرنی ہے negotiate کرنا ہے دو دن ہو گئے اس نے کام ہی نہیں کیا تو میں نے اس کو بلایا میں نے کہا وہ بات نہیں کی اس نے کہا ہم فرانس کے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی ہیں وہاں پر ظلم ہو رہا ہے ہماری community کے اوپر company کا boss چھپ کر گیا آواز نہیں نکالی آگے employee کی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر وہ جواب دیتا تو ایک نعرہ لگتا اس دفتر میں اور میرا دفتر بھی جل جاتا اب ہر طرف کسی کو silence کرنے کے لیے آپ بے جا استعمال کریں مذہب کا کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ ریاست تو خود ڈری بھی ہے اگر نہیں ڈری بھی تو ثابت کریں باہر آکے اور لے action ان organizations کو جو کہ آپ نے PMLN کو ہرانے کے لیے بنائیں کی دھرنے کروائے تھے TLB کے نام سے نکیل ڈال کے دکھائے ان کو کچھ نہیں ہو سکتا ہم جیسے بھی جو بے وکوفی کر رہے ہیں بول کے وہ بھی وقت ضائع کر رہے ہیں پتا ہے مجھے اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مایوسی کس وجہ سے پھیلا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو تو چاہیے کہ کوئی solution بتائیں یہ میں نے آج سے exactly پانچ دن پہلے انسٹاگرام پہ story لگائی تھی بہت لوگوں نے گالیاں دی کہ مایوسی پھیلا رہا ہے story میں لکھا کیا ہوا تھا advice to anyone who's confused since many reach me regarding this dilemma as well if you have an option leave میں نے یہ کہا بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے میں نے کہا if you have an option leave آگے لکھا this place is gone یہ اب ختم ہے save your generations to come آنے والی نسلوں کو بچا لیں and if you can't leave just never ever try to reform this place اگر چھوڑنا نہیں ہے اس ملک کو تو یہاں کچھ ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرنی پھر خاموش رہنا ہے see no evil hair no evil والی بات ہے آگے لکھا the first thing that you'd find standing in your way won't be the state it will be the masses پہلی چیز جو کسی reform کے رستے میں کھڑی ہو کے اس کو روکے گی وہ ریاستنی عوام ہو گئے عوام برباد کریں گے اس ریاست کو وہ جتھے بنیں گے وہ political cult بنائیں گے اور پھر اس کے نام پہ آپ کو گالیاں بکیں گے اگر آپ کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں وہ مسیحہ بنائیں گے سیاسی leaders کو اور کہیں گے کہ اگر یہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں سب کو کاٹ دو مار دو وہ بھی یہی mob ہے جس نے یہ سارا کچھ کی ہے کیونکہ وہ بھی بالکل irrationally charged mob ہے اس میں بھی کوئی reason نہیں ہے تو میں نے کہا دیں گے اگر آپ کچھ ٹھیک کرنے کی بات کریں گے آگے میں نے لکھا hence either leave or just become inward looking and detached socially politically and ideologically تو اگر یہاں پر رہنا ہے تو اپنا تعلق توڑ لو معاشرے سے سیاست سے ہر چیز سے کیونکہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہونا I know you'd say I'm making you hopeless but trust me I'm saving you tons of energy Those who failed here say it often but I didn't fail yet I won't sell you any illusion what I attained is smaller what you would lose is bigger میں نے یہ کہا کہ جو اس ریاست میں جس کو نوکری نہیں ملتی جو فیل ہو جاتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ چھوڑ دو کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی کہہ رہا ہوں because I want to save your time اگر مجھ سے انڈ پہ آپ solution پوچھیں گے اس سارے ماجرے کا کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ریاست ریاست بنے ان جتھوں کی بیکنگ چھوڑے یونی لیٹرلی ایک فیصلہ کریں consensus کے ساتھ کہ بچانا ہے اس قوم کو یا پھر زیاو لگ کے باقیات نے جو بیج لگائے اس کے درخت بننے دینے ہیں otherwise یہاں کوئی investment نہیں کوئی سیاست نہیں پندرہ سو election کروالو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ sitting وزیر آزم بھی ڈرتا ہے اسی لیے there is no solution until a lot of people we will have to wait for them to die first die natural deaths کیونکہ جو ان کے دماغوں کے ساتھ ہو گیا ہے اس stage پہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے I don't see any hope there is no solution if you think there is a solution keep believing in lies but there is no conviction of this state to fix anything that is why it is letting it burn day in day out thank you زبردستیار لیکن یہ بیچارہ بھی کیا کرے میں تو خود یہ سوچ رہا ہوں کہ اس بیچارے کو تو کافی زدہ اور threat آنے لگ جائیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا پتہ نہیں ہماری جو قوم ہے وہ کس طرف جا پڑی ہے اور یہ لوگ میرے خالصہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم لوگ اسلام کے اوپر ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہیں اسلام کبھی بھی اس چیز کو نہیں promote کرتا نہ سکھاتا ہے یار ایک ہم ہی تو اسلامی country نہیں ہیں دنیا میں کتنے زیادہ اسلامی countries ہیں کہیں اور بھی ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں تو اگر صرف یہاں پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کوئی اسلام کے اوپر عمل نہیں کرے اور نہیں ہم لوگ کوئی بہت اچھا اسلام کو اپورٹرے کرے ہیں باقی دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی غیر مسلم اگر دیکھ رہا ہوگا اس چیز کو تو کیا وہ اس چیز سے خوش ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یار مجھے اسلام کو accept کر لینا چاہیے اگر آپ کے عمل سے اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو پھر تو چلو بندہ کہے کہ یار آپ نے اسلام کے نام پر آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دو کسی کے اوپر وہ کر دو اور اس کو جلا دو اس کو مار دو مطلب کوئی قانون نہیں ہے آپ نے کوئی قانون نہیں مارنا اور اس کے اوپر آپ تالیاں بجا رہے ہو کہ یار ہم لوگوں نے بہت اچھا کام کر دی اور بلکہ اون کر رہے ہو کہ یار ہاں میں تھا بیچ میں دوسرا کہہ رہا ہے میں تھا بیچ میں یہ کس قسم کا یار انہوں نے معاشرہ بنا دی ہے پاکستان کو کیا کر دی ہے انہوں نے اور انہوں نے صحیح کہا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ڈرتی ہیں وہ سب ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا ووٹ بینک ضائع ہوگا ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا اور وہ جتھوں سے ان چیزوں سے ڈرتی ہیں اب ہمارے اپنے مولپی جو ہیں وہ کہیں پر نہیں جا سکتے ہیں یہ ڈر کے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ دوسرے فرقے کے اوپر یہ الزام لگا کے اپنے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہیں پر نظر آئے تو اس کو مار دو یہ نوبت آ چکی ہے تو میرے خیال سے انہوں نے جیسے کہا کہ جس کے پاس بھی اوپشن ہوتی ہے وہ پاکستان کو سب سے پہلے چھوڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن خیر میں اس حق میں نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان کو چھوڑ کے کوئی بھی چلا جائے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے یا کوئی اگر کسی کے پاس اوپشن ہے بھی تو کوئی اپنے مطلب اگر آپ گھر خراب ہو رہا ہے تو آپ اپنا گھر چھوڑ کر چلے جو یہ کوئی سولوشن نہیں ہے میرے خیال سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جیسے یہ بھائی کر رہا ہے مضمل کر رہا ہے ایسے اوروں کو بھی اٹھ کر جو ہے وہ اپنی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کچھ بہتری کی جا سکے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سے کوئی ایک بندہ جو ہے اب انہوں نے ویڈیو بنائی نہ ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ جو ہے اس کا ذہن تبدیل ہو جائے وہ یہ سوچے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے اسی طرح کر کے ہی چینج آئے گا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی اس کے بارے میں یا آپ کی نظر میں اس کا کیا سولوشن ہے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر